یہ ہے جی مسجد کا جو پرانا حصہ ہے نا سارا تو ترکیوں کے دور کا بناو گئے یہ وہ ہے انسائٹ یہ بھی آپ کو اندر سے بھی جا کے دکھائیں گے کھلا ہوا مل گیا شکرہ کھلا ہوا ہے مقرل صدیق آئے اور آئے سب سے پہلے اپنی چپلیں اس کے بعد باقی کھاں ماشاءاللہ یہ ہے جی جو ترکیوں نے جب یہ بنائی تھی اس وقت سے ایزیٹی تھی انہوں نے بھی سنبھال کے پھر رکھی ہوئی ہے ساری مسجد یہ والا یہ سباکی تو پیچھے تو سارا نیا بن گیا اس سے آگے وہ جو سامنے ہیں تھڑا سا اوپر اس کے ساتھ ہے ریاض الجنہ جس کا پرمین راج ہمیں لیا ہوئے اور شام میں لیا ہوئے وہ سامنے ہے جی یہاں پہ ازان ہوتی ہے وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے یہ ایجی باب الاسلام کا راستہ وہ جو سامنے ہے لیکن ہمیں دوسری طرف سے گھوم کے آنا پڑے گا میں آپ کو وہ بھی ڈکھاتا ہوں یہ پہلے یہیں سے ہی گزر جاتے تھے لیکن باغ دور زیادہ تھی یہ راش لگا ہوا ہے پیچھے سے وہاں آئی جا رہی ہے آگے سے وہ نکالے جا رہی ہے آپ کو وہ والے راستے سے لے کے آتے ہیں اندر آپ لوگ بھی زیارت کر لیں اور سلام پیش کر لیں اپنا یہ ہے جی بیسیکلی دروازہ جہاں سے انٹر ہونا ہوتا ہے اسلام کرنے کے لیے الاسلام گیٹ نام رکھا گیا اس کا لیکن کہ ہم نے وہ اوپر سے آنا ہے تر سے گھوم کے آتے ہیں یہ ہے جی راستہ گھما گھما کہنا آپ کو سیدھے اندر لے کر جائیں گے سیدھے سے راستہ نہیں رہیں گے ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے راشنی ہوتا تھے مسجد نبی میں نہیں جا رہا ہے یہ باب الاسلام ہے سلام کرنے کے لیے روزہ مبارک پر یہاں سے وہاں سے سلام کر کے نہ وہاں سے نکلیں گے وہاں سے اس گیٹ سے ہو جائیں اندر مسجد نبی وہ سارے گیٹ اس طرح والے گیٹ باہر باہر سے سلام کے لیے جا رہے ہیں آئیے سب لوگ سلام کے لیے جا رہے ہیں رسی اللہ یہ دور نہ پھینکے روزہ مبارک کے پاس سے گزارے راستہ نہ بند کر کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا بھائی کہاں سے راستہ یہ بند کر دیتے ہیں اور کہاں سے راستہ دوبارہ سے چینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ جیسا ہی زیادہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں جیسا ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جیسا ہی یہ راستہ پیچھے سے بند کر کے دوسری طرف سے گزارنا شارٹ کر دیتے ہیں پہل حال پہلے وہ دیکھتے ہیں میں تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے باہر کڑے ہو کر یہ ہے جباب الاسلام گیٹ اور راستہ پھر سے بند راستہ پھر سے بند ہے بھائی دوسری طرف سے گزار رہے ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ویٹ کر کے پھر نکلتے ہیں کوئی نیجی ہمیں پھر سے یہیں صحیح کیونکہ باہر بھی نہیں رکنے دے رہے بھائی ہے اللہ صلات والسلام علیکہ یا خصوات اللہ علیہ وسلم 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 علیکہ یا خصوات اللہ علیکہ یا خصوات اللہ علیکہ یا خصوات بس ایک رکھتے ہیں یہ اتنی سی وقت تھی لیکن ہمیں روکلینی دیا انہوں نے یا ہماری فرکش مت بھی نہیں تھا موسیقی 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 بھائی چھنڈا نہیں پینا یہ ہے جو نہیں ہے وہ اس کا پرانا ہی سا وہ نگا رہا ہے اور یہی ہے بھائی زمزم کے کنڈر سارے باہر سے زمزم کہیں بھی نہیں لگا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں جی زمزم ہے لیکن زمزم کے کنڈر کے اوپر زمزم لکھا ہوگا تو وہ زمزم ہے ویسے نہیں ہاں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تقریباً نماز زہور اصر فجر اور عشاء کے بعد 306 یا ساتھ گیر نمبر ہے وہاں پہ ملتا ہے زمزم وہ بھی آپ کو میں چیک رہا ہوں گا کیسے بھر کلاتے ہیں وہاں سے یہ ساہوالی مسجد نہیں ہے جو سعودی دور میں پہلی پرانی مسجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوزہ وہ اس کے ساتھ یہ مسجد بنائی گئی تھی ترکیوں کے دور میں جب یہ ترکیوں کے پاس تھا 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 کچھ پھر یہ عربیوں کے پاس آیا اور عربیوں نے اپنے نہاں سے مسجد بنا لیے چھتریاں بے گئی ہیں انہاں سے سکون دے لوگ نماز کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سکون سے سکتے ہیں سکون اویسے مسجد دے نبوی میں خرم شریف کے نسبت بہت سکون ہے ہر علم شریف میں اللہ کی تجلیاں جاں برستی ہیں نا تو پھر انسان کے قابون میں کچھ نہیں رہتا لیکن یہاں کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں تو ہر چیز شانت ہے ہر چیز پر اوپر ہو بھی رہی ہے اور شانت بھی ہے کوئی مشکل بھی نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں اور وہاں پہ تو ہر چیز ہی بندے کو مشکل سی رکھتی ہے نا یہ میرا نا یہ ہیں جی ان کے اسی کا نظام یہ قرآن پاک اوپر رکھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لئے یہ ترکی کے لئے اور یہ عربیوں کے لئے کیونکہ یہ بلیک ہے یہ ریڈ ہے اور یہ گرین ہے اور یہ اسی رہے اس وقت ہوں کولنگ تو نہیں ہو رہی یعنی کہ مختلف چل رہے ہیں آئیے چل رہے ہیں ہرسطہ لکاسہ لیکن کولنگ تمپریچر اپنا پور آئے یہاں پر الحمدللہ یہ ہمارا ٹیم ہو گیا ریاض الجنہ کا اب اسی ہی دیکھچور صاحب موارے والا صاحب دری بیٹ کار رہے ہیں پرمنٹ موبائل میں ہے موبائل وہاں پہ اس کا مطلب پرمنٹ دکھانا پڑے گا اس لئے موبائل نہیں جوز ہوگا اندر جا کے بنائیں گے شکر کرنا چیک کرنگے تھے دس سنگے تھے وہ اگے جا کے پرمنٹ سکین ہو جائے گا یہ کتاریں بھائی لگی ہو جائے ہیں ان کتاروں سے گزار گزار کے وہ اپنا سکین کریں گے کوڈ اس طرح لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہو جاتا ہے چلیں آج چیک کرتے ہیں کوڈ سکین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میرے خیال میں تو بھائی پہلے کوڈ سکین ہوگا کیا ہوا ہر کوڈ انہوں نے اسی لئے بیچ جائے نا یہ سکین ہوتا ہے بھائی سکین ہونے کے بعد یہ آگے نکلے ہیں یہاں سے آگے سیدھا اندر جا رہے ہیں جانا ہونے وہاں لے کے ابھی فلالو لے کے جائیں گے اس کے بعد آگے یہ باب السلام سے راستہ جو نکل رہے سلام کر کے لوگ آ رہے ہیں یہ سامنے چپل کے لئے بھائی شاہ پر دے رہے ہیں کیونکہ چپلیں پہن کے باہر دھو بڑی ہوتی ہے چپلیں پہن کے اندر آیا جاتا ہے پھر یہ رہی جی وہ پلیس جہاں پہ بیٹنگ کے لئے آپ کو ادھا گھنٹا پھایا جاتا ہے زمزم بھکلایا جا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں اسی لئے کہتے ہیں سکون سے اپنا پرمند لو اور آکے نفل اپنے ادا کرو جن ریاض الجنہ میں یہ سارا ویٹنگ ایریا میں رکھا ہوئے اب دیکھو مارا نمبر کونسی میں آئے گا چھے بجے کا ٹائم ہے ویسے تو سارے چھے چھے سے لے کہ سارے چھے یعنی کہ مگر اب انشاءاللہ اندر پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہے جی گیٹ نسا جو ریاض الجنہ میں انٹری کا گیٹ ہے یہ ریاض الجنہ میں ہم انٹر ہو گئے ہیں بھائی یہ سیدھ ہے بھائی آگے وہ ان کے لے کے کھڑے ہیں کہ بھائی کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں نے سب سے آگے سب پہ جانا ہے کیونکہ مختصر جو صفے ہیں وہ پانی اچھی ہیں جو ریاض الجنہ کی بیسک صفے ہیں جہاں پر جو نفل پڑھنے کے ثواب ملتا ہے باقی عام ہی صفے ہیں وہ کوئی اور صفے نہیں ہے یہاں سے آپ اپنی پانی کی بوتل پکڑیں اور سی دے آجائیں دیکھیں یہ جہاں پر آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی روزہ رسول یہ دیکھیں یہ حدود ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ چوبورترہ ہے پیچھے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان وغیرہ کرتے تھے سب بنے مسلمان صحابہ کو لے کر ٹھیک ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں پر یہ ریاض الجنہ کی بیسک جگہ ہے باقی جو پیچھے جگہ ہے وہ ایسے ہی ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے لیکن یہ والا جو خاص مقام ہے ریاض الجنہ کا وہ یہ والا مقام ہے جہاں پر نفل پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے جنت میں جیسے نفل پڑھ رہے ہیں آپ لوگ یہ نشان دائی ہے ایک آپ کو میں دکھا رہا ہوں سامنے جہاں پر معزن ازان دیتا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر یہ بھی ایک نشانی ہے دوسری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھایا کرتے رہے سب سے پہلے یہ ہے جس سارا ایریا ریاض الجنہ کا یہاں یہ حدود ہے اس کی لاشت وہ پیچھے جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ معزن یہاں پر مسجد نبوی کی ازان دی جاتی ہے یہ وہ ہے جہاں پر یہ معزن آ کر بیٹھتے ہیں ازان دیتے ہیں سامنے اس طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں جی یہ بھئی یا تو سائیڈ بھی ہو جاتا ہوں تو نہ بھئی کیا کر رہا ہے یہ ہیں جہاں پر ان کے جو اس وقت کے معلوی ہیں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے یہ وہ مقام ہے اس کے علاوہ ایک اس طرف بھی مقام ہے بھئی یہ تو تانگی کا حضر ہے بھئی نکلو نکلو بھئی نکلی جا رہے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اور میرے ممبر میرے حوز یعنی حوز کوسر پر ہے چلو جی پاہر کی راستے نکلو اپنی سوچا تھا نماز مغرب ادا کریں گے یہاں پر لیکن انہوں نے بھئی دس منٹ پہلے اٹھا کے بائٹ اس سے جو پیچھے والی صفحیں تھی ان کو اب انٹر کر دی چلو جی الحمدللہ شکر الحمدللہ ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے کہ نفل پر لیے ارے آزال جنہ میں جنت کے پتھر پر چلو جی البیگ کو ڈھونڈے جا کے یہاں سے نو منٹ بتا رہا ہے پیدل تو عشاء سے پہلے پہلے ہو کے آ جاؤں گا جلدی جلدی جاتے ہیں البیگ پکڑ کے لاتے ہیں بھئی کیونکہ مدینہ کی البیگ بہت ضروری ہے بھئی راستے میں وہاں سے ملی یا راستے میں ملی وہ البیگ تھی پی سیز میں یہاں پہ ہم نے لینا ہے برگر اور بروسٹ جلدی جلدی نکلیں جلدی جاتے ہیں اے راج یہ البیگ بھئی پندرہ میرے لگیں بڑی سپیڈ میں چلنا پڑتا ہے بھئی تاکہ جا کے عشاء کی نماز پڑھ سکیں سکون سے بس جو لینے آئے وہ مل جائے بس جلدی جلدی سے آدھا گھنٹا ہے ابھی نماز میں انشاءاللہ اگر یہاں سے کلیر ہوگے تو ہم جلدی واپس پہنچ جائیں گے مسجد میں انشاءاللہ اب دیکھو ان سے ملتا کیا کیا ہے سب کچھ ہی ملنا چاہیے کیونکہ یہ مین برا چاہیے ان کی چلوئی 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 اور یہاں پہ بھی لائن ہے اندر بھی اور باہر بھی ہمیں بھی لائن ہے اب جگہ لائن ہی لائن ہے بھئی آئے آئے کس لائن کے چکر میں رکھیں گے ہم آپ سے آئے 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 ہاں اور یہ آئردر والی لائن ہماری آئے آئے ہی آئے ہی آئے ہی چلے پھر آجی ہمارا سکسٹی نائن چکن چکن پیس پیرسے نگٹس اور چکن برگر تھری پتہ نہیں پسند آجائے صاحب میرا نمبر پونسا بھائی بان 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 کوئی بھی نہیں چاہی رہا ہے اٹی فائل پہ ابھی دک تو گھوم رہے آجائے اللہ کوئی نہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں بھائی لائن ختم ہوتی ہے تو ہماری بھی باری آئی جانی ہے کسی نہ کسی پوائن پہ تو باری آئے گی کسی جگہ پہ لانے جاتے ہیں چک کر کے اور اب ہمارے پاس ٹائم ہے جی بیس منٹ ابھی ہے چکر ہے جلدی جلدی پیک کرتے ہیں بھائی لائن میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے باقی خیار ہے اب جلدی جلدی باغت ریس عشاء کی نماز نہیں رہنے چاہیے کیونکہ بارہ سے تیرہ منٹ کا تو سفر ہے پہلے وہ پورا کریں پھر جا کے اس کو عشاء پڑھیں پھر اس کو روم میں پہنچ کے کھائیں گے بھائی سو پھر اڈی بھائی یہ رہی جی ہماری بھروش چونکہ باقی ہم نے کھا لیا تھا ہم نے کھائے ہوئے بھروش ہم نے کھانا تھا آئے 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 یہ ہمارا بھروش آہ واہ واہ کیا نمک ڈالیا واہ واہ نیآڈ کھائی آئے 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 شکر اللہ پہلے ہم نے کھایے پھر دون دل پھر کر کھائیں پھر کریں بھائیے سب بطل بھی مارsect پھر خوا لیے موسیقی موسیقی موسیقی